تو اپی شور کی شروعات ہوتی ہے جب پولکا ہوتا ہے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے جیسے کہ اس نے پرامس کیا تھا اور دونوں بچوں جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس کا ویلکم کرنے جو پولکا کا نیفی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اکیرو وہ بھی آتا ہے اور بولتا ہے کہ تو تو سیلف ڈسکوری کے لیے گیا تھا نا پولکا بولتا ہے کہ ہاں میں گیا تھا اور میں سنجکو میں اپنی نیو ڈسکوری کر کے آ چکا ہوں اور اس کے ساتھ میں ساکی بھی آتی ہے جو کی اپنا سٹائل کو بروٹلی چینج کر لیتی ہے لیکن بھائی لگتی تو وہ پھر بھی ختلناک ہے اس کے بعد یہ بیٹھے ہوتے ہیں کھانا وانا کھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کمیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگ کے بارے میں اور وہ میساگی سے سوال پوچھ رہا ہوتے ہیں میساگی بتاتی ہے کہ پولکا وہ انسان ہے جس نے میری ذیان کئی بار بچائی ہے پھر پورا فیملی ٹری دکھایا جاتا ہے پولکا کی فیملی کا کون کون ہے اور کیسوس کا جو نیفی ہے وہ اس سے بڑا ہے اور وہ سال کا کیپ ہے ان لوگ کے بیچ میں اور جو کرنٹلی ہوتا ہے وہ شنو یامہ سیکیورٹی کا انچارج ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ ہوتا ہے جتنے بھی پرانے پولیس آفیسر تھے وہ سارے اس سیکیورٹی کو جوئن کر چکے ہیں اور وہ الیمنیٹ کرتے ہیں انکنوینیٹ پیوکل کو جو تاکیرو ہے وہ کافی ڈینجرس ہے وہ شیڈی آپریشن رن کرتا ہے سبڑی سال کا ہونے کے فاوجود جو ریل پلکا ہوتا ہے وہ اس کی ٹوپی کے اندر بیٹھے ر ماشٹر ہوتا ہے اور روزان سوینو یامہ جو کی سیوٹی نینی ایرز کا ہوتا ہے وہ آتا ہے وہ موویز کے بارے میں اس لڑکی سے کچھ بول رہا ہوتا ہے اتنے میں جو انسان ہوتا ہے جو کے ریلیٹیو ہوتا ہے وہ روزان کے سامنے آتا ہے اور اس سے بزنس کی بات کرنے لگتا ہے روزان صاف کہتا ہے کہ میں وہ چیزیں اب نہیں دیکھتا ہوں اور گاغوز ان چیزوں کے بارے بات کر لیکن وہ دوبارہ سے فورس کرنی کی چیزیں کوشش کرتا ہے اور روزان گسے سے اسے دیکھت ہے اس کی فٹ کے حالت کرا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے نکل دیتا ہے اس کے بعد پولگا کو اپنے پاس بلاتا ہے پولگا اس کے پاس جاتا ہے اس سے ماں پہ مانگتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا تھا اور وہ اس کو بلاتا ہے کہ تم میرے پاس آنا ہم تیرے سے بات کرنی ہے جو بھوت ہوتا ہے ان دونوں بچوں کے پیچھے وہ بول رہا ہوتا ہے کہ آس پاس کہیں آگ جل رہی ہے تین بچوں کو روکنے کوشش کرتا ہے لیکن اس کو یہ سب دیکھ نہیں سکتے پولگا ہوتا ہے روزان کے سامنے ر وقت کر رہتا ہے پولگا ساری اس اور بچی ہے روزان کہتا ہے کہ میں تجھے بستا ہوں اس کو بتا روزان بستا ہے کہ تو ہے کون اور وہ بولتا ہے کہ سٹنج ہے اور اس کی تک بھی کر رہا ہے لیکن تو ایکچول پلکا ہے نہیں اور دونے میں تلبار اٹھا کر سیدھے پلکا کے گلے پر لگا لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے بے خوب بنانے کوشش مت کر مجھے بتا اور کہتا ہے بھلے ہی میں مرنے والا ہوں لیکن میں بہت ساری کرائسز کو دیکھا ہے تو مجھے پہچان ہے اور مور امپورٹنیٹلی میں اس کا باپ ہوں تو مجھے سینس ہوتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے کی نہیں اور وہ پوزتا ہے کیا پولکا ایکچولی میں الائیو ہے بھی کی نہیں اتنے میں ہی آواز آتی ہے کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ آگ لگ گئی ہے اور پولکا کو ریلائز ہو جاتا ہے اور اوپے سے پولکا کہتا ہے کی میں ایکسکلین کروں گا میرے پر ٹرسٹ رکھو میں آؤں گا اور بتاؤں گا ساری چیزیں پولکا سیدھے باہر نکلتا ہے اور اقتم سے موک کر دیتا ہے اور بڈہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ کوئی نارمل انسان کی مومنٹس تو نہیں روزان کے پاس کوئی اور بھی انسان ہوتا ہے جو بھی کہہ رہا ہوتا ہے تو جو اس کو مار دینا چاہیئے تھا اور اتنے میں ایک بلاشت ہوتا ہے دنفائر لگ جاتی ہے تو اتنے میں ان بچوں کی پرانی یادیں دکھائی جاتی ہیں کہ کیسے ہوئے ایکسپلور کر رہے تھے وٹس کو اور اس بچی کا جو پرس ہوتا ہے وہ پھو جاتا ہے اور جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ پرس کو ڈھونڈنے چاہتی ہے وہ پرس لے لیتی ہے پرس اس کو مل جاتا ہے لیکن وہ اب دو لوگ ہوتے ہیں جو کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں صحیح ایک انسان آتا ہے اور چاروں طرف آگ لگا دیتا ہے ہے اور اس لڑکی کو چلاتے تا ہے اور وہ لوگ کو الڑی بات کر رہے ہوتے ہیں جو سے ہونا ہوتا ہے اس کو ماننے کی اور انمم بچوں کو ماننے کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ ڈڑھتے ہوئی جاتی ہے بچوں کو بچانے کے منصida رہی ہوتی ہے لیکن دامور بچے جو ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ مر چکی ہوتی ہیں اور وہ پسٹ بن چکی ہوتی ہے اور 2 burnout بچے تو بڑے ہو گئے ہوتے ہیں ان کے پاس آتا ہے ایک سیکیورٹی اور کہتا ہے کہ ادھر فائر لگی ہوئی ہے تو ہمارے پیچھے پیچھے آ اور جو وہ آتما ہوتی ہونے روپنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد دونوں پولس آفیس کو اس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جاتے ہیں کسی ایک کرمینل کے پاس اور اس کو انٹریگویٹ کرنے والے ہوتے ہیں اس کرمینل کے سامنے وہ پولس آفیسر بیٹھتا ہے اور اس سے بات کرنے لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے اور جو انسان ہے یہ ہے فینٹم شولزر پھر وہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہے وہی والی چاہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کہتو یہ سے پہچانتا ہے اور وہ ایکچولی بتا دیتا ہے کہ جو یہ فائر ہے وہ سینے لگائی تھی اور یہ کچھ میسیج کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ فائر ریدنگ بگ ہوتا ہے اور فائر کی بدل سے کوئی ایک میسیج آتا ہے جس کے بعد یہ لوگ ایکشن لیتے ہیں اور وہ چیز پرنٹ رہتی ہے اس پرائیم والی لوگیشن پر جو پولیس آفیسر ہے وہ ایک تھیوری بناتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی طرح اس گھر میں گھنستی ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو ایکشن کرنا ہوتا ہے اور وہ پوری پرپریشن کرتی ہیں گراؤنڈ پہ اور کس کچھ چیزوں پہ وہ دیرے درے آگ بیلڈ کرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو جو پورا ایریا ہوتا ہے وہ جو بگز ہوتے ہیں وہ چیو کر جاتا ہے اور وہاں پہ فائر آرائز ہو جاتی ہے کوئی جو سیکیورٹی ہو جاتا ہے دوبارہ سے دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہاں سے ٹرنل ہے یہاں سامنے نکلنا چاہیے لیکن کازو کی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور بتاتی ہے ادھر سے تو کوئی رستہ ہے ہی نہیں ہم وہاں چاہ کیوں رہے اور وہ جو سیکیورٹی والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دو سال بگائیں یہاں رستہ بنانے کے لیے اور یہاں پہ رستہ ہے اور وہ اپنا ریل چہرہ دکھاتا ہے لیکن اتنے میں ہی وہاں آجاتی ہے میسا کی اور اس کو لات مارتی ہے اور گرا دیتی ہے ان دنوں کو بچوں سے کہتی ہے کہ یہاں سے تم لوگ نکل جاؤ اور میں اس کو دیکھ لوں گی اور وہ ہوتی ہے کہ میں اور پول کا ملکہ ہیں ان بچوں کو بچا لیں گے تو چنتہ مت کر یہ آتما سے وہ چیز بول رہی ہوتی ہے جو سیکیورٹی والا ہوتا ہے اس کے سکین ہی تر جاتی ہے اور اس کا جو ریل چہرہ ہے وہ سامنے آجاتا ہے اس کے بعد ان لوگ کے بیچ میں اٹیک شروع ہوتا ہے وہ چاروں طرف انسان آگ لگا دیتا ہے میسا کی جو ہوتی ہے وہ ڈوج کرنا فیرو کر دیتی ہے اور فائٹ وہاں بیس شروع ہو جاتی ہے اور وہ مومنٹ اس کے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں وہ پائپ کی مدد سے اس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وہ فائر کی مدد سے اٹیک کرتا ہے اس کے پر لیکن میسا کی جو ہوتی ہے وہ نیکشٹ لیول ہوتی ہے اور اس کو مارتے رہتی ہے لیکن بچے کو بہتا رہتا بستا نہیں ہے کہیں بھی باہت نکلنے کا کچھا اور آگ ہی آگ ہوتی ہے اب یہ لوگ سوشن لگتے ہیں سوزکا کے بارے میں جو وہ لڑگی جو مر گئی تھی آگ میں جل کر اسے کے بارے میں یہ بات کرنے لگتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگ میں جل گئی تھی اور یہ دونوں اس سے معافی مانگنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اسی بچے کا پرس بھونڈنے گئی تھی اور اس کے بعد وہ جل کر مر چکی تھی اوپر سے کچھ لکڑیاں ہوتی ہیں جو ان کے اوپر گرنے والی ہوتی ہیں لیکن وہاں پہنچ جاتا ہے پولکا اور ان دونوں بچوں کو بچا لیتا ہے اور وہ ان بچوں کو یہ بتاتا ہے کہ سوزکا جو تھی وہ کبھی بھی تم لوگ کے بارے میں کیئر کرنا اس نے بند نہیں کیا تھا وہ آج بھی تمہارے لیے کیئر کرتی ہے دیکھنے کو ملتا ہے جو سوزکا کی آتھ میں ہوتی ہے ان دونوں بچوں کو کور کر کے بیٹھی ہوتی ہے پولکا جو ہوتا ہے ان دونوں بچوں کو باہر نکال لاتا ہے اور دونوں بچے پوری درہیں سے بچ جاتے ہیں اور تینزو جو ہوتا ہے وہ اپنے ایکشن لیتا ہے جو انسان کار میں ہوتا ہے جو کہ ریلیٹیو ہوتا ہے ان کا وہ کہتا ہے فائر بریتنگ بگ جو ہیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہوگا اور ختم بھی کر چکا ہوں گا اب تک اور وہ خوشی خوشی آگے جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کو تین ٹرک جو ہوتا ہے کور کر لیتے ہیں ایک بائیک سے کوئی آتا ہے وہ اترتا ہے بائیک سے جو کہ ایک لڑکی ہوتی ہے اس کے ششے وہ توڑتی ہے اور اسے پیٹ دیتی ہے اگر جو پولکا ہوتا ہے وہ جاتا ہے ایک کام کرنے والی کے پاس اور وہ خوش ہوتی ہے کہ یہ بچ گیا لیکن یہ اسے پہچان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش مت کر میں تو ان سے ساتھ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ تھا تو میں نے دھیان نہیں دیا لیکن وہ اسے پہچان لیتا ہے اور یہ بھی اپنی پرسنیلٹی چینج کرے رکھتا ہے اتنے مہمی ساکھی آتی ہے اس کو ایک لات مارتی ہے اور وہ امپریس ہوتا ہے کہ اس نے پکڑ لیا اس اس کے بعد جاتا ہے آگ دلانہ دوارے سے شروع ہو جاتا ہے پولکا کوپر اٹیک شروع ہو جاتا ہے اتنے میں دیکھنے کو ملتا ہے لیمینگ اور لیمینگ اسے ہراتا ہے اور ان دن کو چپ ہونے کے لیے کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ جو انسان تھا جس کو ان لوگوں نے بند کیا تھا اس کو یہ لے آتے ہیں ایک جگہ اور تاکر اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اس کو انٹریگیٹ کرنے ہی لگتا ہے پھر وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنا سمعہ نکالتی ہے اس کو انٹریگیٹ کرنے کے لیے اور وہ انسان بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے بس ڈرائے گیا تھا فائر بریدنگ بک سے دوارا اور تاکر بولتا ہے تو جیسا اس ٹوپیڈ انسان یوں کو جو سوچ رہا ہوگا تو میری فیملی کے اگنشٹ کھڑا ہو سکتا ہے اس کے بعد دوبارے سے پولیس آفیسر کو دکھایا جاتا ہے اور وہ جو انسان بند ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم میرے ساہب بھی تک پولی ٹائن جھوٹ ہی بول رہا تھا اور وہ اسے پکڑ رہیتا ہے وہ کہتا ہے میں ماشٹر آر ڈیس گائز ہوں جس نے پرپیر کیا ہے اتنے سین کو اتنے لمبے ٹائن سے اور وہ بتاتا ہے جو فائر بریدن بگ ہیں کچھ نوٹیسبل چیزیں ضرور پیچھے چھوڑ گئے جاتے ہیں جو کہ سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے جو کہ پولیس کو ہی پتا ہوتا ہے بس لیکن جو تُو نے کرائیم سین ابھی بتایا اس میں سیکنڈ پارٹ جو تھا وہ میسن تھا اور پولیس کی آری دکھائے جاتی ہے جو آگ والا انسان ہوتا ہے وہ کار میں بیٹھا ہوتا اچانک سے وہاں کچھ چیزیں لکھی ہوئی آتی ہیں اور وہ جو فائر بریدن بگز ہوتے ہیں وہ اپیر ہو جاتے ہیں کار میں تھوڑی حل چل ہوتی ہے وہ جو انسان ہوتا ہے اس کے اوپر ٹوٹلی آگ لگی ہوتی ہے جتنے پولیس آل ہوتے ہیں وہ کسی طرح باہر نکل باتے ہیں اور کار بلاسٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے جو کہ گانہ گاری ہوتی ہے اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے بھائی کیا ہی نیچ لیول چلا آئی یعنی میں مزا ہی آگیا تھے کہ ٹوٹلی آلگ مرلہ بھی اسے گھائی اینی میں ضرور ہے لیکن اس کا کونسپٹ بہت زیادہ اس ویڈیو مبسیت میں رکھیں گے اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ کو لائکنی چین کو مارے سبسکرائب کرنا ملتے ہیں آنگلی ویڈیو میں تو تک لیے بائی بائی سائیو نارا پیس آؤ